انشاءاللہ کھول کو بھی گوش اور آلو بنے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا پانچ منٹ چکن کو بوائل کر لیا ہے اس میں ادرک لسن اور تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اب ہم اسے باہر نکال رہے ہیں اسے ہم یخنی نکالیں گے تاکہ آگے جو اس میں جب ہم سالن بنائیں گے اس کا تو اس میں کام آئے گی یہ یخنی میں ہم آلو بوائل کریں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا اچھ ہو جائے یخنی میں شامل ہو کے ہاپ کیجی سے طرح سے زیادہ ہم نے آلو لیا ہے اور اسی میں بوائل کریں گے چھے لسن لیے ہیں جو چھلکوں کے ساتھ ہیں اور دس ہری مرچے لیے ہیں جنہیں ہم نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے اب ہم اسے امام دستے میں کوٹیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کھٹی بھی مرچ بھی شامل کریں ہاپ ٹی سپون ہم اس میں نمک بھی شامل کر رہے ہیں ایک کپ کیل یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اس میں زیرہ ہے رائی ہے اور تیز پٹ تو کڑ کر آئیں گے پائل جو چکم کریں ہم نے پانچ منٹ یہ ہم نے شامل کریں گے یہ ہم نے اس کو پانچ منٹ پرائی کر لیا پھوڑ اچھا کلر اس پر آسکر کھول رہا ہم اسے باہر مکالیں گے اس میں ہم نے دو میڈیم پیاز بھی شامل کریں گے نمک بھی شامل کریں گے اس میں گولڈن پیاز ہو چکی اب اس میں ہم ان ٹی بھی لست نگر کی سکمال کر رہے ہیں اسے بھوڑ دی کوڑا سکل کریں گے دو میڈیم سائز میں مکس پٹ کھول کریں گے ہمیں دو مری بارک لائز کر لیے یہ بھی اس میں شامل کر دیا ہم نے یہ بھی اس کے قریب خوری ملچہیں جنہیں ہم نے موٹا موٹا پیس لیا یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے این وقت ایک کم شامل کریں گے نمد 1 TSU کے کاری، 1 TSU کا حول از 1 TSU کا ملک تھی تکٹی ہے پھونے کاری، چھوٹی ملک تھی کاری، 1 TSU کا اضافہ نمد پھول ہم نے گوپی کی کاٹ کر رکھے میں اب اس میں ہم یہ شامل کر رہے ہیں جب مسالہ بھونڈ رہے ہیں گوپی کے پھول ہمیں شامل کر دیں خوڑا سا پھرائی کریں یہ سوٹ ہو چکے ہیں پھول اب ہم اس میں آلو ڈال رہے ہیں اس میں شامل کر رہے ہیں خوڑا سا مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے موسیقی